السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پتے لاسٹ لیکچر کو کنٹینیو کریں گے ایکسرسائز 6.3 سیکنڈیر ماتیماتکس جناب جب بھی سائن کاؤس کے ساتھ ایبن پاور آئے گی تو ہم سائن سکوائر تھیٹا کی جگہ ڈبل اینگل ایٹنٹیٹی ون مائنس کاؤس 2 تھیٹا پانٹو اور کاؤس سکوائر تھیٹا کی جگہ ون پلس کاؤس 2 تھیٹا پانٹو لگائیں گے اسے مثال کے طور پر یہاں پر کوششن ہے ہمارے پاس سائن سکوائر ایکس تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے 1 مائنس کاؤس 2 ایکس اپانٹو سے جناب 1 کاؤس 1 اپانٹو کاؤسٹنٹ بہا جائے گا اس کو ہم ایجٹر رہنے دیں گے جناب 1 اپانٹو تو کاؤسٹنٹ ہے 1 کا انٹیگرل ایکس ہوتا ہے کاؤس کا انسار سائن آئے گا اور اینگل کے ڈیریوٹیو سے ڈیوائٹ کیا جائے گا پلس سی چاہیں تو اس کو لکھا جا سکتا ہے 1 اپانٹو ایکس اور اس کو 1 اپانٹو فور سائنٹو ایکس پلس سی جناب یہاں پر بھی کاؤس سکوائر تھیٹا کی فارم ہے جناب یہاں پر لگے گا 1 پلس کاؤس 2 تھیٹا اپانٹو 1 اپانٹو کاؤسٹنٹ باہر جائے گا سیکھا 1 پلس کاؤس 6x پلس 4 جناب 1 کا انصر x آئے گا کاؤس کا انصر سائن آئے گا اور اینگل کے ڈیریوٹیو سے ڈیوائٹ کیا جائے گا چاہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 اپانٹو ایکس پلس 1 اپانٹو ایس پلس 1 اپانٹو ایس سائن 6x پلس 4 پلس جناب اس سوال میں ہمارے پاس دونوں پر سکوائر ہے سائن پہ بھی سکوائر ہے سائن پہ بھی سکوائر ہے سائن پہ بھی سکوائر ہے تو 2 to the 4 بہار جائے گا یہ مینس بی پلس بھی ہو جائے گا a سکوائر مینس b سکوائر جناب 1 مینس کاؤس پر ہوتا ہے سائن سکوائر تو پھر سے بن گیا یہ سائن سکوائر ثیٹا پھر سے اس کے پر لگا جائے گا فملا 1 مینس کاؤس 2 ثیٹا اپانٹو ٹھیک ثیٹا جناب 4 to zہا ہو جائے گا 8 ثیٹا جائے گا 1 minus کاؤس 4x بڑی سانتر جگہ سے سال ہو جائے گا 1 کانسر x کاؤس کا سائن اور آنگل کے دیریویٹیب سے دیوائید کے جائے گا پلس c ثیٹا بھی ہو جائے گا 1 upon 8x minus 8 for the 32 sine 4x continue کریں next video further questions